بٹگرام کے گاؤ بٹموری میں حوص کے پجاریوں نے کلاس دہم کے عطیم طالب علم حافظ آتب کو پہاڑی پر لے جانے کے بعد اپنی حوص کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر مقتول نے مزاہمت کی تو ملزمان نے شدید تشدد کے بعد پہاڑ سے دکھا دے کر نیچے گرا دیا جس کے نتیجے میں مقتول عاطف موقع پر ہی جانبہ حق ہو گئے بوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق مقتول کی ہڑیا اور پسلیا بھی ٹوٹ گئی تھی ڈی پیو بٹگرام عبدالرعوب بابل قیسرانی نے متعلقہ تھانے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تین گھنٹوں کے اندر اندر اس قتل کے اصل مہدکات سامنے لانے کو کہا جس پر تانہ شملائی کے اسے چونے تحقیقات شروع کی اور تین گھنٹوں کے اندر قاتلوں کا سراغ لگا کر فرمان اللہ ولی عمر قوم گجر صدر الرحمان ولی عبدالغفور قوم کوئستانی کو گرفتار کر لیا دونوں قاتلوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے اس موقع پر اسے چوتانہ بٹگرام نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا جب وہ کٹھا پانی میں پہنچ گئے وہاں پر غسل وغیرہ کیا تو اتنے میں ایک دوسرا لڑکا فرمان اللہ یہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر انہوں نے گپ شب لگائی پھر فرمان اللہ نے کہا کہ اوپر جنگل میں جاتے ہیں وہاں پر وہ جنگلی مرگیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ڈون کر لائیں گے یہ تینوں ادھر جنگل میں چلے گئے جب ویران جگہ پہ پہنچے تو ان دونوں نے اس کو کہا کہ سلوار نکالو بدفیلی کی نیت سے تو اس نے مضائمت کی ان کے ساتھ تو انہوں نے اس کو قابو کر کے دکا دے کر ایک پار سے نیچے گرا دیا رواسال بٹھگرام میں پیش آنے والا یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے گاؤ شنگلی بالا سے تعلق اتنے والے یتیم ادنان کو بھی جن سے دریندوں نے اپنی حوث کا نشانہ بنا کر بلک میل کیا تھا جس کے بعد اس نے خود کشی کی تھی شیراز احمد شیرازی بٹھگرام موسیقی